اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مجھے الحمدللہ آن لائن مارکٹنگ نیٹورک مارکٹنگ کے اندر تین سے چار سال ہو چکے ہیں اس کے اندر کام کرتے ہوئے بٹ میں نے بہت سی کمپنیز دیکھی جیسے سٹاکسن بیورکس اور او ایکس ای کورپریشن ویزلنگ کے نام سے این ایٹی سی بہت سی کمپنیز کو میں نے خود ویزٹ کیا میں نے خود کام کیا میں نے خود مارکٹنگ کی اور خود اس پر ورکنگ کی لیکن آج تک میں ان کمپنیوں سے ہنڈر ٹین پرسنٹ سیٹیسفائیڈ نہیں تھا یہ نہیں پتا تھا کہ صبح اٹھوں گا کہ وہ کمپنی رہے گی یہ نہیں پتا تھا کہ کل اٹھوں گا وہ کمپنی رہے گی اور ایسا ہی ہوتا تھا جیسے ایک ملٹیم کے نام سے کمپنی ہے سٹاکسن کے نام سے ہی ملٹیم رات تک ہمیں ڈیپوزٹ دیتی رہی چار پانچ ماہ چلتی رہی تو صبح اٹھ کے پتا چلا کہ وہ کمپنی بھاگ گئی ایسے سٹاکسن تھی پانچ سال چلتی رہی چار سال چلتی رہی صبح اٹھ کے پتا چلا وہ بھی نکل گئی یعنی کہ منٹوں سکنٹوں میں نکل گئی ان کی وجہ کیا تھی ایک تو وہ کمپنیاں باہر کی کمپنیاں تھی اور دوسرا اس کے اندر اس کے کوئی پروجیکٹ نہیں تھے جو ہمارے سامنے ہوں ٹھیک ہے فیزیکل پروجیکٹ اس کا کوئی نہیں تھا تو بی فور یو ایک واحد کمپنی ہے جس کے پاکستان کے اندر اربوں روپیا لگا ہوا ہے جیسے بی فور یو کے اس وقت الحمدللہ اٹھتیس پروجیکٹ پاکستان کے اندر ہیں سب سے فیمس پروجیکٹ جو اس وقت لاہور کے اندر بہت ہی مشہور ہو چکا ہے جس کا نام ہے بی فور یو کیپ ٹھیک ہے آپ جانتے ہی ہوں گے اب میں یہاں پہ آپ کو پریزنٹیشن دینے والا ہوں بی فور یو کی اس کے بارے میں بتانے والا ہوں کتنا پرسنڈیج آپ کو دیتی ہے انویسمنٹ کیسے کیا جاتا ہے اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اگر آپ یہ دس سے بارہ منٹ کی ویڈیو میری کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بی فور یو کے حوالے سے اے ٹو زی جتنے بھی آپ کے کوشنز ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اور کمپلیٹ پریزنٹیشن آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی میں یہ نہیں کہتا چینل کو سبسکرائب کریں یہ کریں وہ کریں کنٹیکٹ نمبر آپ کو سکرین پر بھی مل رہا ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی چیز کوئی ایشو ہو سکتا ہے تو آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کو سکرین پر نمبر مل رہا ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں اس کا جو سی او ہے اس کا نام سیفر رومان ہے جو اس کمپنی بی فور یو کا سی او ہے جسے میں خود تین سے چار دفعہ ملاقات میری خود ہوئی ہے الحمدللہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ ہر وقت باہر بیٹھا رہتا ہے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں آپ بھی چاہیں میں بھی چاہوں کوئی بھی پارٹنر چاہے کوئی بھی انویسٹر چاہے ان سے ملنا چاہے تو ایک دو ماہ پہلے ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے اور یہ آرام سے آپ کو کسی بھی شہر میں مل سکتے ہیں نمبر ون بات یہ ہوگی نمبر ٹو بی فور یو کے جو اس وقت پروجیکٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں اگر میں آپ کو یہاں بس زھوم کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو بی فور یو کیپ بی فور یو پرپرٹی سیٹ اپس بی فور یو ویلوز بی فور یو پٹرول پرمز ای ٹی سی تقریباً اٹھتیس پروجیکٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ہم مختلف کمپنیز میں کام کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو انویسمنٹ کر دیا اس کو دے دیا وہ ایک ویب سائیڈ ہوتی ہے ہم پیاسے دے دیا چلو چھوڑ دیا اس میں ایسا نہیں ہے ان کے بقائدہ لاہور کے اندر آفیسز بھی ہیں جن کو میں نے خود ویزٹ کیا انشاءاللہ آپ میرے اس چینل کو فالو کر لیں تو نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کا میں ریویو بھی دوں گا مختلف لوگ جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کے انٹرویوز بھی آئیں گے تو ہم اب بی فور یو کو ایک لانگ ٹائم لے کے چلنے والے ہیں نیٹ ورکنگ جو کرنے والے ہیں وہ بی فور یو پر کرنے والے ہیں بریوو کیپ جو اس وقت بی فور یو کی بہت بڑی ٹرنڈنگ چیز ہے اور اسی طریقے سے ان کی اپنی بائیکس ہیں اور مختلف پروجیکٹ ہیں جس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو تقریباً سات آٹھ پروجیکٹ میں نے خود جا کے دیکھے ہیں باقی میں نہیں دیکھ سکا اور سب سے مین چیز یہ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں بی ٹی سی بیٹکوائن کے اندر اٹھتیس پروجیکٹ میں ان کا یہ والا پلیٹ فارم بھی شامل ہے یہ نمبر چیز ہوگی اب دوسری چیز ہے کہ یہ کمپنی کے اندر ہم انویسمنٹ کیسے کرتے ہیں اور ڈیپوزٹ کیسے کرتے ہیں اور ہمیں پروفٹ کیا دیتی ہے یہ بہت مین چیزیں ظاہر بات ہیں یہ تو بات ہوگی کمپنی کرتی کیا ہے ہمیں کیسے دیتی ہے اور آخری والی بات یہ بھی ہے کہ کمپنی کیا شریع لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں کیا یہ کمپنی کے اندر کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں اس میں انویسمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ اس کا بھی فتوہ میں آپ کو دوں گا آج میں ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں سب سے پہلے بات کرنے والا ہوں انویسمنٹ پلان کیا ہے بی فور جو آپ کو پروفٹ کیا دیتی ہے یعنی کہ آپ کو کتنا پروفٹ دیتی ہے آپ کتنی انویسمنٹ منیمم کر سکتے ہیں اب ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں اچھا اب میں آ چکا ہوں یہاں کے ان کے پلانز پہ ان کے کچھ پلان ہے جس میں ایک ٹیفنی ہے بلو مون ہے ایرورا پیکیج ہے اور یہ چیولین کیا نام ہے اس کا یہ نام ہے اور ایک سینسی کے نام سے ہے ایک کوہ نور ہے یہ تمام جو پیکیج ہیں ان کی علیدہ پروفٹ ہے علیدہ چیزیں اب اس میں ہم بات کر لیتے ہیں دو منٹ ٹھیک ہے تو نمبر ون ہم اگر ٹیفنی پر بات کر رہے ہیں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں پچاس ڈالر منیمم اس کے اندر پچاس ڈالر پاکستانی سات ہزار پانسو رپیا اور یا اگر آپ چار ہزار نو سو نینانوے یعنی کہ اپنے نیچے انویسمنٹ لے کے آتے ہیں تو کامپنی آپ کو کتنا پروفٹ دیتی ہے ہائے فسٹوے لائن میں تین پرسنٹ будетی بانس کے اندر ہائے فسٹ فسٹئین میںänner اور انویسمنٹ کے اندر بھی آپ کو تین پرسنٹ دیتی ہے ٹھیک ہے اپنیا ٹھیک ہے سیکنڈ لائن میں بھی اور اس طریقے سیکنڈ لائن میں بھی بالک flagship کی بھی سیکنڈ لائن میں آپ کو ساتھ سمجھاتا ہوں کہ آپ کو میری بات ہمی بات سمجھ نہ ہی ہو کامپنی کہتی ہے کہ씩ٹی فران پینے پویس پر اگر آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں ہم نے سو ڈولر دیئے پچاس ڈولر دیئے ہم آپ کو سیون پرسن سے لے کے ٹونٹی پرسن تک منتھلی پروفٹ دیں گے منتھلی آپ کو پروفٹ دیں گے یعنی کہ آپ نے کمپنی کو پیسے دیئے دس ہزار پیا تو کمپنی کہتی ہے کہ اس کے اوپر ہم سیون پرسن سے لے کے ٹونٹی پرسن تک ہم آپ کو پروفٹ دیں گے یعنی کہ یہ آپ کا پروفٹ ہے یہ ایک علاقہ چیز ہے یہ آپ کا جو آپ نے پیسہ دیا کمپنی کو یہ وہ ہے اور دوسرے نمبر میں جو چیز ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ جو بہت ہی امپورٹن چیز ہوتی ہے اب سب سے نیٹ ورکنگ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں پلیٹ فرم اچھا ملے تو یہ سب سے بہترین پلیٹ فرم ہے اس وقت اگر آپ نیٹ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر مجھے آج تک ایسے اچھا پلیٹ فرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کتنی ہزاروں کمپنیز کے ریویوز کر چکے ہیں کتنے کمپنیوں کی پریزنٹیشن دے چکے ہیں لیکن آج تک ہمیں اس جیسی کمپنی نہیں دیکھنے کو ملی ٹھیک ہے کیونکہ نیٹ ورکنگ اس کی بہت اچھی ہے اب کمپنی تو آپ کو فور اگزیمپل آپ یہاں پہ آپ پیسے لگاتے ہیں ایک لاکھ روپے آپ کمپنی کو دیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اگزیمپل اگر آپ ایک لاکھ روپے کمپنی کو دیتے ہیں ٹھیک ہے ملٹی پلیس سیون فور اگزیمپل اس دفعہ آپ کو سیون پرسنٹ پروفٹ ملے ڈیوائیڈ بائی ون ہنڈرٹ ٹھیک ہے سات ہزار پی آپ کو منتھلی یہ ملے گا یہ ملے گا اس سے نیچے نہیں جائے گا ایک لاکھ کے پیچھے اگر آپ دو لاکھ لگاتے ہیں تو یہ چودہ ہو جائے گا اگر اس مہینے اگر آپ کو پروفٹ آرہا بارہ پرسنٹ ٹھیک ہے تو بارہ ہزار پیہ ہو جائے گا یعنی کہ کمپنی کہتی ہے ہم بیس پرسنٹ تک جاتے ہیں لیکن ہاں میں یہاں پہ ایک بات ایٹ کرتا چلوں کہ کمپنی بیس پرسنٹ تک نہیں جاتی اس نے ایک ریشو دی ہوئی ہے بارہ تیرہ پرسنٹ تک جاتی ہے بیس پرسنٹ تک ایک دفعہ گئی ہے جب سے کمپنی چل رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ سے ایسے جھوٹ بولوں کہ نہیں بھئی دیتی ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یعنی کہ آپ اچھی خاصی اماؤنٹ گھر میں بیٹھ کے ایک لاکھ کے پیچھے ایزا انویسمنٹ آپ بغیر کام کی ہوئے یہ آپ کا پروفٹ ہوگا یہ آپ ارننگ کریں گے اب سیکنڈ چیز میں میں بات کرتا ہوں اب یہ تو فرس چیز کلیر ہوگی ہم نے جو انویسمنٹ کیا اس پر ہمیں جو پروفٹ ملنا ہے سیکنڈ چیز ریفرل یعنی کہ نیٹ ورکنگ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے اگر آپ کا پیکیج ہے پچاس ڈولر سے لے کے چار ہزار نو سو نینانوے اگر آپ کے نیچے انویسمنٹ ہے یا پچاس ڈولر آپ کی انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے پچاس ڈولر انویسمنٹ ہے یا چار ہزار نو سو نینانوے آپ کے نیچے کیسے انویسمنٹ کی ہے تو پہلا جو بندہ ڈائریکٹ آپ کو اس کا تین پرسنٹ مل جائے گا یعنی کہ اگر آپ کی انویسمنٹ پچاس ڈولر ہے یا سو ڈولر ہے یا دو سو ڈولر ہے یا تین سو ڈولر ہے چار سو سات سو ڈولر تکر آپ کی پروفٹ ہے تو اگر آپ کے نیچے کوئی بندہ آتا ہے آپ کے ریفل لنک سے جوائن ہوتا ہے تو وہ آپ کے نیچے اگر ایک لاکھ روپیا لگاتا ہے ملٹیپلائر تین ڈیوائیڈ بائی ون ہنڈرڈ تو یہاں پر آپ شیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈائریکٹ اس کا بونس مل جائے گا یہاں پہ تھوڑی سی میں غلطی کر چکا ہوں ہاں میں نے ہزار کے ساتھ تقسیم کر دیا تھا یعنی کہ آپ کو ڈائریکٹ یہ بونس تین ہزار روپیا مل جائے گا ایک دفعہ ٹھیک ہے اسی وقت کمپنی آپ کے ایک آکانڈ میں ڈال دے گی اب دوسری بات سیکنڈ لائن اور یہ یہاں سے یہ تو ہو گیا انویسمنٹ بونس جو اس بندے نے انویسمنٹ کیا اس کا بونس آپ کو مل گیا اب یہ پروفٹ بونس کیا ہے اب فور ایگزیمپل اس بندے نے ایک لاکھ روپیا لگایا آپ کے نیچے ٹھیک ہے اس کو پروفٹ ہوا کمپنی نے اس کو پروفٹ دیا اس زفعہ بارہ پرسنٹ دیا یعنی کہ بارہ ہزار پر اس کو پروفٹ ہوا اب بارہ ہزار پر میں کروں گا ملٹیپلائے تھری ڈیوائیڈ بائی ون ہنڈڈ یعنی کہ اب آپ کو یہ تین سو ساٹھ روپے ہر مہینے ملیں گے ہی ملیں گے اس کا جب بھی پروفٹ نکلے گا آپ کو ہر مہینے یہ تین سو ساٹھ روپے ملیں گے اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی تین سو ساٹھ کیا ہے جب آپ اپنے نیچے بیس بندوں کی ٹیم لیاتے ہیں بیس سے پچیس بندوں کی ٹھیک ہے تو آپ یہ تین سو ساٹھ آ رہے ہیں اگر فور ایگزیمپل آپ نے تیس بندے اپنے نیچے لگا لیے ہیں ٹھیک ہے تیس کو ملٹیپلائے کر دیں تین سو ساٹھ سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کتنے پیسے بن رہے ہیں دس ہزار پر آپ کا صرف ریفل بونس بن رہا ہے تو یہ ہوتی ہے مارکٹنگ ابھی میں آپ کو آگے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی دیکھیں یہ تیس لوگ آئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے کتنے آئے ہیں تیس لوگ اب یہی تیس لوگ آگے بھی جوائن کروائے رہے گے لوگوں کو تو اس کا بھی آپ کو ملے گا وہ تیس لوگ بھی آگے جوائن کروائیں گے جو بھی بند آئے گا وہ مارکٹنگ تو کرے گا نہیں بھی کرے گا تو لوگ اس سے پوچھیں گے بھئی تو پیسے کہاں سے کمارا ہے وہ بتائے گا جب خود لوگ پوچھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں پوچھتے آپ پریزنٹیشن نہ دو لوگ خود پوچھیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے ہا رہا ہے پیسہ تیرے پاس تو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایسے پیسے لے جاتا ہے کہاں سے آتا تیرے پاس تو آپ اس کو پریزنٹیشن دیں گے کہ نہیں دیں گے تو اس لیے جس بند نے آپ کے نیچے انویسمنٹ کیا وہ اپنی انویسمنٹ بھی انکریز کرے گا اور اسی طریقے سے وہ کام بھی کرے گا ٹھیک ہے نمبر ون بات یہ ہوگی اب یہ ٹیفنی کے اندر میں نے آپ کو یہ سارا پلان بتایا یہ تین پرسنٹ آپ کو فسٹ لائن کے اندر اس کا پروفٹ میں سے ملے گا انویسمنٹ سے ڈائریکٹ آپ کو ملے گا پھر آگے وہ بندہ جس کو آپ نے ایڈ کروایا وہ کسی کو کروائے گا تو اس کا ڈائریکٹ آپ کو دو پرسنٹ مل جائے گا اور اس کے پروفٹ میں سے ایک پرسنٹ اس لیے وہ آگے کسی کو کروائے گا اس طرح یہ تین بندوں تک چین چلے گی ٹھیک ہو گیا یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اب میں دوسرے پیکیج پہ آ جاتا ہوں دوسرے پیکیج میں دیکھیں انویسمنٹ جو ہے نا انویسمنٹ وہ تو پتہ چل گئے آپ کو اس کا پروفٹ آپ کو جو ملنا ہے ملنا یہ میں نے آپ کو مارکٹنگ کا سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ آخری میں بتاؤں گا باقی آپ کو سائی چیزیں خود سمجھ آ جائیں گے کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی ایسے ٹھیک ہے اب یہ میں آجاتا ہوں بلو مون کے اندر اب اگر آپ کی انویسمنٹ سات سو ڈالر ہے تو بی فور یو کہتا ہے کہ ہم آپ کو سیون پرسنٹ ڈائریکٹ بونس دیں گے فور ایکزمپل اگر آپ نے سات سو ڈالر پیہ لگایا ہوا ہے جیسے میں نے اپنے اکاؤنڈ کے اندر میرے الحمدللہ اس وقت سات سو سڑھے سات سو انویسمنٹ ہے تو اگر آپ کی سات سو ڈالر انویسمنٹ ہے تو آپ کو کمپنی سیون پرسنٹ ڈائریکٹ دے گی فور ایکزمپل آپ کی سات سو ڈالر انویسمنٹ ہے یعنی کہ پاکستانی ایک لاکھ پلس آپ کی انویسمنٹ ہے ایک لاکھ پانچزار رپیا تو کمپنی کہتی ہے ہم آپ کو سیون پرسنٹ دیں گے اگر آپ اپنے نیچے کسی ٹیم یا کسی بندے کو جوائن کرواتے ہیں اب فور ایکزمپل اب یہاں پہ میں اگر بات کروں کسی بندے نے آپ کے نیچے ایک لاکھ پہ انویسمنٹ ہم ایک لاکھ کو کرتے ہیں کیونکہ یہ سیدھی سیدھی بات ہو جاتی ہے ملٹیپلائے سیون ڈیوائیڈڈ بائی ون ہنڈڈ تو یہ آپ چیک کریں آپ اب یہاں پہ اگر آپ کی ایک لاکھ انویسمنٹ ہے اور آپ کے نیچے کوئی بندہ ایک لاکھ لگاتا ہے تو آپ کو ڈیریکٹ سات ہزار پیا آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا یہ آپ کو ڈیریکٹ بونس ملے گا اور سیکنڈ پھر اس کے بعد وہ بندہ جو اس کو پروفٹ ہوگا اس میں سے پانچ پرسنٹ آپ کو ملے گا یہ ایسا کہ میں یہاں پہ اگر منشن کروں کہ اگر اس بندے کو پروفٹ ہوا ہے اس مہینے ایک لاکھ میں سے اس کو دس ہزار پیا اس کو پروفٹ ہوا ہے دس ہزار پیا اس کو پروفٹ ہوا ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پانچ اب یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو منتلی جو پروفٹ ہو رہا ہے یہ کول آگی جو منتلی اس کو پروفٹ ہو رہا ہے وہ پانچ سو رپیا یہ تو ملے گا ہی ملے گا یہ اس بندے کو ملنا ہی ملنا ہے اب یہاں پہ آپ خود اندازہ لگا لیں اگر آپ اپنے نیچے اپنے نیچے بیس بندے ایک ایک لاکھ والے لگا لیتے ہیں یا پچیس بندے لگا لیتے ہیں تو ملٹیپلائے آپ کر کے آپ خود دیکھ لیں پانسو پانسو سے میں کر لوں اگر اسے بیس بندے اگر آپ کے نیچے آگئے ٹھیک ہے یعنی کہ بیس بندوں کو آپ نے لگایا تو یہ منتلی آپ کو یہ تو ملنا ہی ملنا ہے یا آپ کو ہر مہینی آپ کی اماؤنٹ یعنی کہ ایک سیلری فکس ہو جائے گی یہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا یہ ہوتا ہے نیٹورک مارکیٹنگ ایک اچھا سا اب ہمارے پاکستانی اتنے بغیر وہ بچارے مصوم بن چکے ہیں کہ وہ ان کمپنیوں کی اس کی طرف کی جاتے ہیں جن کے اوپر چالیس پرشنل پروفیٹ مل رہا ہوتا ہے ان کا ایشو بس مسئلہ یہ ہوتا ہے انہوں نے اگلے دن بھاگ جانا ہوتا ہے انہوں نے اگلے دن نکل جانا ہوتا ہے یہ لائف ٹائم پروجیکٹس ہیں یہ بیس بیس پچیس پچیس سال چلنے والے پروجیکٹس ہیں اس کیا ثبوت کیا ہے یہ پاکستان کے چارڈ سکیوڈی اداروں سے ریجسٹرڈ ہے ایف بی آر سے ریجسٹرڈ ہے چیمور آف کامر سے ریجسٹرڈ آگے میں آپ کو ساری وہ چیزیں دکھاتا ہوں اس لئے میں چیخ چیخ کے یہ کہتا ہوں کہ بھائیو ان پلیٹ فارم کو چھوڑو جو آپ کو تیس سے چالیس پرشنل دے رہے ہیں صرف دو تین ماہ کے لیے آپ کو لالے چوڑے دیکھیں جب بندہ جس فیلڈ میں آتا ہے اس کو لالے چوڑی یہ چل میں دس ہزار ہو لگا رہا ہوں دس ہزار ہو لگا رہا ہوں ایسے کرتے کرتے ہو انویسمنٹ کو بھی بار بار ری انویسمنٹ کر کر کے بچارے کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ تین مہینے بعد ڈوب جاتا ہے اس کے نیچے جتنے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں ان کا پیسہ بھی ڈوب جاتا ہے پھر وہ دوبارہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم نے پیسے دیئے تھے آپ کی ویسے ہم جوائن ہوئے تھے اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم پکریں پھر وہاں پر نیٹ ورکنگ کریں زندگی بھر وہ لوگ بھی یاد رکھیں گے اور آپ بھی یاد رکھیں گے یہ واقعی ایک مزا آ رہا ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالرز ارن کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آگے آپ کو ابھی تو آپ کو یہ میں ایک پریزنٹیشن دے رہا ہوں آگے میں آپ کو لائیو پروف لاغے دکھاؤں گا میرے پاس ایسے بندیں ہیں جنہوں نے دو دو ماہ کے اندر چھے چھے سات سات لاکھ روپے اس پلیٹ فارم سے ارن کی ہے ٹھیک ہے انویسمنٹ کر کے اور ریفرل بونر سے تو یہ ایک مارکیٹنگ ہے ایک اچھی چیز ہے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے تو ہم اس کو چھوڑے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں میں ہر کمپنی کے اندر یہ بھی کہتا ہوں کہ بھئی آج جوائن ہو جو آج ہی اس کو پکڑ لو آج سے ہی اس کو پکڑ لو دیر نہ کرو جتنا دیر کرو گے اتنا نقصان کرو گے لیکن بی فور یو واحد کمپنی ہے جس کا میں کہتا ہوں گا کہ تم دو سال بعد بھی جوائن کرو گے کوئی مسئلہ نہیں جتنی مرضی سرچنگ کرو آرام سے بیٹھ کے دیکھو کمنٹس لوگوں کے چیک کرو جو کام کر رہے ہیں ان کو دیکھو بی فور یو کی جتنے پروگرام ہیں جتنے پروجیکٹ ہیں ان کو دیکھو آرام سے بیٹھ کے اس کے اندر انویسمنٹ کرو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کل پر سو چوتھ ایک مہینے بعد آپ بشک دو مہینے لگائیں تین مہینے لگائیں لیکن اس پلیٹ فورم کو سمجھیں اور ضرور اس کے اندر آئیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کل ہی پیسہ اٹھا کے لگا دیں اسی طریقے سے آگے جتنی انویسمنٹ بڑھتی جاتی ہے اتنے پیکج بھی بڑھتے رہتے ہیں میں نے آپ کو دو کے ایکزمپل دے دی اگر آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خود ہی سمجھ جائیں گے اگلی چیزوں کو آگے یہ سینسی کے نام سے اور یہ کوہ نور سب سے بہترین جو پیکج جائے اس وقت الحمدللہ ہمارے جو سینئرز ہیں وہ کوہ نور میں شامل ہو چکے ہیں تو یہ تو کمپنی کی میں نے آپ کو پریزنٹیشن دے دی ریفل جو آپ کا پروفٹ ہوگا اس میں آپ کو انویسمنٹ ملے گا اب میں بات کر لیتا ہوں آپ کے سامنے کچھ شریعت کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور اب میں بات کر لیتا ہوں کچھ سکیورٹی کے لحاظ سے اب میں بات کر لیتا ہوں جہاں پہ ہمارے آفیسیز ہیں ان کے حوالے سے اور بھی مختلف پروجیکٹ کے حوالے سے انشاءاللہ بیس منٹ کا آپ کا یہ ٹائم ہے انشاءاللہ بہت موزہ آئے گا کمپلیٹ انفرمیشن آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں اب چلتے ہم دوسرے پروجیکٹ کی طرف سب سے پہلے میں بات کروں گا بی فور جو کیپ کا جو آفیس ہے ہمارا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بی فور جو کیپ لنک روڈ لاہورڈ کے اندر آفیس ہے اس کو میں نے خود ویزٹ کی ہے اور یہاں پہ جا کے مجھے یاد ہے کہ تین چار ٹو ویکس ہو چکے ہیں یہاں پہ سیفرمان صاحب آئے تھے اور ہمیں انہوں نے پونے گھنڈے کا ٹائم دیا تھا میں نے آج تک ایسا موٹیویٹڈ بندہ نہیں دیکھا میں نے فرسٹ ٹائم میری ان سے اسی آفیس کے اندر ملاقات ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی فور جو کیپ کا یہ بھی آفیس ہے یہ آج سنگ کراچی کے اندر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاہور کے اندر یہ آفیسز ہیں دو بی فور جو کیپ جو ہمارا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ فیوچر پروپرٹیز کے نام سے جو ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہماری انویسمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں برایوو ہومز کے نام سے یہ ساری پروپرٹیز سیٹ اپس ہیں ان کے بھی مختلف جگہوں پہ آفیسز ہیں اگر آپ ویزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ویزرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سکرین بھی آپ کو نمبر مل رہا ہے اگر آپ کو زیادہ اور فیوچر میں اور اندر جا کے اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دو پروجیکٹ ہو گئے اور یہ ان کا ایک بائیک کا جو ان کی بائیک انہوں نے نکالی تھی اپنی ٹھیک ہے تقریباً اس کو بھی دیر سال ہو چکا ہے سال یا دیر سال آئیٹنگ ہو چکا ہے کیا کہتے ہیں کراچی کے اندر اپٹ آباد کے اندر مانسیرہ کے اندر لاہور کے اندر فیصل آباد کے اندر اور اس طرح کی سات آٹھ اور مین مین سیٹیز کے اندر ان کی برانچز اوپن ہو چکی ہیں جو ہماری بائیکس ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایمپورٹ ہوتی ہیں دبائی سے وہاں پہ بھی ان کے اپنا فیکٹری سارا سسٹم ہے وہاں پر یہ بناتے ہیں آپ الفا ٹی وی جو ہمارا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا افتتہ فواد چودری جو اس وقت وزیر سائنس ہائیں تھنک تو انہوں نے کیا تھا یہاں پہ آپ پچر کو میں آ کر زوم کر کے دکھاؤں تو یار آج تک آپ کو ایسا پلیٹ فارم نہیں ملے گا جس کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب نیچے آجا تھا فانڈیشن ہے بی فور جو جو غریبوں کے لئے مدد کرتے ہیں یہ تو بی فور جو کے اندر اب جب انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو غریب لوگوں کو دینا ہے قربانی کا گوشت مساجد بناتے ہیں پانچے مساجد بنائی ہیں تو یہ بی فور جو کا ایک غریب لوگوں کے لئے ایک بہت اچھا پلین ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بی فور جو وائلٹ ایک اور چیز ہے یہاں پہ یہ بھی ان کا ایک وائلٹ ہے جو جیسے بینکنگ سسٹم ہوتا ہے بلوگ چینستان کا سسٹم ہوتا ہے یہ بھی اس کے اوپر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بی فور یو ہوتل ریسٹورنٹس ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ الرحمان کورنر کے نام سے یہ بھی مختلف پلائٹ فورم پہ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں یہ ملیشیا کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہ جو یہ آپ کو میرا نا یہ ملیشیا کے اندر ہیں ٹھیک ہے یہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں یہ رحمان فارمز کے نام سے یہ جو مختلف کٹل فارمز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اویلیبل ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے نیازی ان کا اپنا پرٹرول پاپ سسٹم ہے جو الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی بتایا جا رہا تھا کہ پہلے ایک ہی برنچ جب میں نے شروع شروع میں اس پر سرچنگ کی تھی جب میں خود گیا تھا جب پہلا پرٹرول پاپ بنا تھا تب ایک پہلا بنا تھا جب میں خود بھی گیا تھا افتتا ہوا تھا لیکن الحمدللہ یہ بھی آٹھ پرٹرول پاپ ہم نے اس وقت پاکستان کے اندر ہیں اور اس وقت یہ ایگروزیم کے نام سے ان کا ایک اور پلین ہے یہ جو خاد وغیرہ ہوتی ہے ان کی اپنی ذاتی کمپنی ہے یہاں پہ بھی ہمارا پیسہ انویسمنٹ ہوا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں اٹھتیس پروجیکٹ ہیں میں آپ کو گناہ گناہ کے تھک جاؤں گا لیکن یہ پروجیکٹ ختم نہیں ہوگئے ٹریڈنگ کا میں نے آپ کو کہا تھا بھی فوجو ٹریڈنگ بھی کرتی ہے سب سے زیادہ پیسہ یہاں سے بھی فوجو ان کرتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آگے ہماری یہ سیٹیفیکیٹس ہیں ایف بی آر کا سیٹیفیکیٹ ہے یہ آپ کو میں زوم کر کے دکھاؤں ٹھیک ہے ایف بی آر کا سیٹیفیکیٹ ہے یہ مختلف جو سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں ان کے سیٹیفیکیٹس موجود ہیں ہمارے پاس فاؤنڈیشنز کے سیٹیفیکیٹس ہیں جو ہم نے پروجیکٹ لانچ کی ہوئے ہیں اربو نویہ پاکستان کے اندر اس وقت لگا ہوا یہ برائیوو کیپ ٹیکسی کا سیٹیفیکیٹس موجود ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ریجسٹریشنز کے سیٹیفیکیٹس موجود ہیں تو یہ مطلبی کہانی ہے یہ بھی ایک تو یہ مین مین چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی آخری چیز ایک اور رہ گی تھی جو ہمارا ایزا مسلم ہونے کے ناتے سب سے مین چیز ہے شریعت کے لحاظ سے کمپنی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو آپ خود بھی میں نے آپ کو پریزنٹیشن دے دی ہے آپ کسی بھی مولانا حضرات سے جا کے یہ پریزنٹیشن سنا دیں وہ آپ کو بتا دیں گے لیکن ہمارے پاس دارو لفتہ یہ ان کے فتوے موجود ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کوشن کیا ہوا ہے کمپنی کیا کرتی ہے یہ جس نے رائٹر ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ کمپنی یہ کرتی ہے یہ سیٹیفیکیرز انہیں سینڈ کیے ہوا ہیں تو انہوں نے جواب میں جو کہا ہوا ہے وہ میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں الجواب یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے ساری چیزیں ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اور ان کے مطلب سارا انہوں نے بتایا کہ کمپنی ایسے کام کر رہی ہے یہ وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں بقاعدہ کمپنی شریعت بھی ہوتی ہے تو اصولاً طور پر اس میں شرکت جائز ہے ٹھیک ہے یہ میں جلدی جلدی پڑھ دیا یا ٹائم نہیں ہے آپ اس کو آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں سے سکرین شوٹ لے لیں جس سے لینا نا وہ سکرین شوٹ لے لے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کی کیا کہتے ہیں اس کو مکمل طور پر اس کی اجازت نہیں دیتے یعنی کہ میں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قانونی بھی ہے ٹھیک ہے یہ ساری لیکن ہم جائز دیتے ہیں لیکن حتمی فتوہ نہیں دے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ فور ایکزیمپل اب کمپنی اللہ نہ کر انشاءاللہ ایسا ہوگا تو نہیں کمپنی اگر یہ جو جس نے فتوہ دیا وہ تو نہیں جانتا کہ کمپنی آنے والے وقت کے اندر کوئی اور نئی چیز ایڈ کر دے جو شریعت کے لئے آسے ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ انشاءاللہ پھر وہ ایک علیہ دا چیز بن جائے گی تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوتا یہ دارو لفتہ والوں کا یہ ان کا رول ہے کہ ہم ایسا کوئی اس کے اندر بندہ کام کر رہے ہیں جو مولانا حضرات ہوں یا جو مذہبی چیز کو سمجھتے ہوں تو ان کی الحمدللہ خود کی ٹیم انہوں نے کہا اگر ایسا کوئی چیز ہوا تو ان مولانا حضرات کو اسی وقت روکنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط چیز کی پرموشن کر رہے ہیں غلط چیز کے اوپر انویسمنٹ کر رہے ہیں تو وہ مولانا حضرات نہ روکیں تو اسے آپ کو بھی نقصان ہوگا اور نیچے انویسٹرز کو بھی نقصان ہوگا اس لئے انہوں نے یہ والا چیز ایڈ کی ہوئی ہے کہ ہم حتمی فتوہ نہیں دے سکتے باقی انہوں نے شرکت ابھی جو اس وقت کمپنی کام کر رہی ہے وہ جائز قرار دی ہے اللہ نہ کرے کہ اگر کمپنی کسی غلط پلیٹ فارم کو چوز کر لیتی ہے تو پھر اس کی اس بنیاد پر دیکھ کے کیا جائے گا ایسی بات نہیں ہے جو بھی پلیٹ فارم لانچ کیا جاتا ہے ہمیں سب سے پہلے بتایا جاتا ہے اس کا فنکشن ہوتا ہے بقاعدہ پھر ہی میں پتا چلتا ہے تو انشاءاللہ گرہ کوئی غلط چیز ہوئی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہوگی اب ہم بات کرنے والے ہیں اکاؤنٹ بڑھانے پہ جو بھی اکاؤنٹ جس سے بھی آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکریپشن میں اگر یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں فیس بک سے دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ لنک مل جائے گا اس طرح کا ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد کروم براؤزر میں جا کے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اس ٹائپ کا ڈیش بورڈ آ جائے گا یہاں پہ آپ کو وہ بتائیں گے سوری میرا اکاؤنٹ پہلے سے اوپن ہے تو میں اس کو پہلے لوگ آؤٹ کر لوں تو تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو جو اپشن ہے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو کون سا اپشن ہے گا ریجسٹر نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو جیسے آپ وہ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا اوپشن آ جائے گا یہاں پہ آپ فل نیم لکھیں گے اپنا اینٹر یور ایمیل ایڈریس ٹھیک ہے ایمیل ایڈریس آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کو یاد رہے ہمیشہ اینٹر پاسورڈ ری انٹر یور پاسورڈ اچھا پاسورڈ کے اندر میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آپ یہاں پہ شاید یہ غلطی کر پائیں میرا نام حمزہ ہے تو میں کیا کروں گا میں پاسورڈ یہ لگانا چاہ رہا ہوں ہ ای 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 ون ٹو تھری اور دو اس کے اب یہاں پہ آپ چیک کیجئے گا یہ دیکھئے گا کمپنی کہتی ہے کہ اگر آپ نے پاسورڈ لگانا ہے تو انگلیش کے جو لفظ لکھیں گے چار پانچ آپ نے کم لفظ لکھنے ہیں پہ لفظ بڑا ہونا چاہیے باقی چھوٹے لکھ لیں ایک دو گنتی کے لفظ لکھنے ہیں میں تین لکھ لی ہیں اور یہ جو اے ہے نا اس کو جو بھی بولتے ہیں جو بھی سائن بولتے ہیں تو یہ والے دو لفظ آپ نے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے وہی پاسورڈ آپ نے رینٹر کرنا ہے یہ بی فور یو ڈبل زیرو ادھر میری آئی ڈ آجے گی یہاں پہ ابھی کمپنی کی آرہی ہے کیونکہ ہم نے ڈریکٹ اوپن کیا تھا تو یہاں پہ میری آئی ڈ آجے گی میں آپ کو اپنی آئی ڈ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ میری بی فور یو آئی ڈ اگر آپ میں نیچے آ رہے ہیں یا کسی کے بھی نیچے آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کی اگر آپ کے اس کے لنک سے ڈریکٹ جوائن ہو رہے ہیں تو پھر تو یہ آٹومیٹکلی آ جائے گی اگر نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو یہ ڈالنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ میری آئی ڈ آپ یہاں پہ یہ آئی ڈ ڈ ڈال دیجئے گا بی فور یو ڈی بل زیرو اور سکین پہ بھی آپ کو نمبر مل رہے ہیں جس جس کے حساب سے ہمیں یہ ویڈیو کافی لوگوں تک جانی ہیں کافی لوگ اس کو یوز کریں گے تو وہ اپنی انداز سے آپ کو نمبر دیں گے تو میں نہیں جانتا کون کون سا بندہ اس کو نمبر دے گا تو اسی حساب سے جس کے ریفلنگ سے آپ جوائن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اپنا نمبر ڈالیں گے یہاں پہ آپ پاکستان کو سیلیکٹ کر لیں گے پاکستان اور یہاں پہ اپنا نمبر یہاں پہ یہ جو کیپچا ہے اس کو فل کریں گے اس پہ کلک کریں گے تو کروس والک تو اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں ویڈی فائی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس پہ کلک کر لیں گے اور کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر لیں گے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اس کے بعد آپ کے سامنے لوگن ناو کا آپشن آجے گا ایسے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جو ایمیل آئی ڈی اس میں ڈالی تھی یہاں پہ وہ آپ اپنی ایمیل آئی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ پاسورڈ ڈال دیں گے نیچے جو آپ نے مامبر یہ کیپچا فل کر لیں گے پھر لوگن کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو ایسے کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا ویسے میں آپ کو اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل دے کہ کیسا ڈیش بورڈ ہے کیا چیز ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نے پاسورڈ لگا لیا ہے اور پاسورڈ لگانے کے بعد میں ڈیش بورڈ میرا اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میری انویسمنٹ ہے یہاں پہ اصل میں میری تقیباً سات سو پلس انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے سکٹی سکس ڈالر تو یعنی کہ ایک لاکھ پلس یہاں پہ انویسمنٹ ہے اور میرا پہلے میں نے کسی اور کے نام پہ یعنی کہ کسی اور دوست کو پیسے دیئے ہوئے تھے چاریس سزار پی اس کو میں نے دیا ہوا تھا تب میں شروع شروع میں آیا تھا تو ابھی اسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہوا ہے وہاں سے میں نے ابھی تک نہیں نکلوائے ٹھیک ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نکلوائے لیں گے یعنی کہ میری خود کی الحمدللہ یہاں پہ دیئر پونے کے قریب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ میری انویسمنٹ ہے تو یہ انٹرفیس آگیا آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میرا جو پروفیٹ آیا ہوا ہے تقریباً 21 دنوں کا یہ میرا پروفیٹ آیا ہوا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ریفل بونس میرا بھی کم ہی ہے کیونکہ میں نکلوا لیے تھے پیسے 6 ڈالر یہ میرا ریفل بونس ہے میں اس کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ 9 پارٹنرز ہیں جو میرا پچھلا اکاؤنٹ ہے جب میں نے دوست کے نام پہ پیسے لگایا ہوئے تھے اس کے اندر 25 بند ہیں الحمدللہ یعنی کہ اس کے اندر ریفل بونس اچھا خاصا ہی کٹھا ہو جاتا ہے تو یعنی کہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گھر بیٹھے اس کمپنی سے آرام سکون سے 30,000 روپیان کر رہا ہوں تو ایک اچھا پلیٹ فارم ہے مزیدار پلیٹ فارم ہے یہ تو یہ ہو گیا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ اب بات آ جاتی ہے کہ ہم نے ڈیپوزٹ کیسے کرنا آخری بات ہے پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ویڈیو لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے اب یہاں پہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بینک کے ذریعے ڈیپوزٹ کرنا ایک ہوتا ہے آئی ڈی ٹو آئی ڈی ٹرانسفر کرنا میں آپ کو یہی مشرہ دوں گا کہ اگر آپ سو دو سو تین سو چار سو پانسو تک انویسمنٹ کر رہے ہیں ڈالر ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آئی ڈی ٹو آئی ڈی ٹرانسفر کر لیں آئی ڈی ٹو آئی ڈی سے مراد یہ ہے کہ فور ایکزمپل آپ میرے پاس دیکھیں یہاں پہ چاریس ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو میں نے اب سیل کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو چاریس ابھی کم ہے نا تو اگر کیسے میں نے سیل کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں گے میرا ویٹسپ نمبر آپ کو سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے جس کا بھی نمبر ہے اس مندے کو کہیں گے جس کے لنک سے آپ جوائن ہو رہے ہیں دیکھیں لیڈرشپ بہت ضروری چیز اگر آپ لیڈرشپ نہیں کریں گے اس مندے سے جوائن کیجئے گا جو آپ کو جانتا ہو اس کے لنک سے جوائن کیجئے اس کو بتائیے گا بھئی آپ نے مجھے سمجھانا ہے ٹھیک ہے تو اب فور ایکزمپل یہ چاریس ڈالر آپ کو چاریس ڈالر چاہیے میں کیا کروں گا یہاں سے آپ کو چاریس ڈالر ٹرانسفر کر دوں گا ٹھیک ہے وہ میرا کام ہوگا اور آپ مجھے چاریس ڈالر کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ مجھے ایزی پیسہ جائز کیش کر دیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا بینک سے کریں گے تو بینک والے کٹوٹی کرتے ہیں چھے پرسنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ سوڈ ڈالر لگاتے ہیں تو وہ آپ سے کارٹ لیں گے چھے ڈالر آپ سے کارٹ لیں گے تو پیچھے چھے ڈالر اچھے خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے ہزار کے قریب قریب تو اس لیے اس کٹوٹی سے بھی بچ جائیں گے آپ اس طریقے سے کمپنی خود کہتی ہے آپ یہ میتھر چوز کریں کیونکہ وہ بینک نے کارٹ لیں کمپنی نے نہیں کارٹ لیں پیسے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم آئی ڈی ٹو آئی ڈو ٹرانسفر کر دیں گے اور آپ کے پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے اور اس طریقے سے آپ ہو جائیں گے آگے جوائن میں آپ کو یہی مشکل کروں گا کہ اگر آپ آئی ڈی ٹو آئی ڈی ٹرانسفر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں ان سے پوری انفرمیشن لیں سمجھ لیں پھر جا کے یہ ایکشن لیں بہت سے لوگ سکیم کر رہے ہیں بی فوجی کو اس طریقے سے کہ بھئی پیسے لے لیتے ہیں وہ نہیں دیتے تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کے اوپر جو آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں انہی پر آپ رابطہ کریں ٹھیک ہے غلطی سے کوئی ایسا مسٹیک نہ کریں اگر آپ کو لگتا کہ وہ اندر ٹھیک نہیں ہے پھر آپ بینک سے ڈیپوزٹ کرنے ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ میں بینک سے ڈیپوزٹ کرنے کا ایک لمبا پروسیجر ہے میں نے خود نہیں آج تک یوز کیا تو اس کی میں علیہ دا ویڈیو بنا دوں گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے کیچ فور جو کو آئی ہوب کہ آپ کو یہ بی فور جو کی تیس منٹ کی جتنی پریزنٹیشن تھی اچھی لگی ہوگی ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں ہوا ہوگا اس کے اندر آپ کو بہت سے چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی یہ کمپلیٹ انفرمیشن تھی بی فور جو کمپنیز کے بارے میں پروجیکٹ کیا ہے سارا کام ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک